92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس وید نیل ایش مصرہ سیزن فور کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدد سے رتوک شریدھر جوشی کی لکھی کہانی نو پٹاخا نئے کپڑے اور اتر کی مشرت مہک میں لپٹے بٹو نے بڑی جھجک کے ساتھ اپنے پتاجی سے کہا پاپا ہمائی سب پھول جڑی ختم ہو گئی ہم راکیش کیاں چلے جائیں ارے اب لکشمی پوجہ کے باد کھا گر ہوگے چاو سرافت سے کمرے میں جاؤ پڑھائی نکالو ہو گئی نا دیوالی بس اب سکول کھل جائیں گے ایک دو دن میں ہوم وقت نہیں کرنا پاپا ہم کو اچھا نہیں لگ رہا سب دو پٹا کے بچا رہے بٹو ڈاٹ کھا جاؤ گے اب تم بٹو کی آنکھ میں گرم آسو بھرائے پر وہ رویا نہیں کورے بارہ سال کا ہو گیا ہے اتنی عمر میں قسمت کو کوسنے لائق سمجھ آ جاتی ہے کچھ چار سالوں سے لگاتار بٹو پٹاکوں کے لیے زد کرتا اور اس کے پتاجی اس کو پھل جھڑی اور جلی بھی سے بہلا دیتے اگر بٹو نہ بہلے تو جھاڑ دیتے چھوٹے بچے کے لیے پتا کی ڈانٹ سے بھیانک اور کچھ نہیں ہوتا بٹو پہلے دو سال تو بہل گیا پر بعد میں اس نے پٹاکوں کے لیے تماشے کرنے شروع کر دیے پر پتاجی سے نہیں ہمیشہ اپنی ماں سے لکشمی پوجن کے بعد کچھ پٹاخے چھوڑنے کا شگن ہوتا ہے جو اس گھر میں خالی پھل جھڑی جلا کے پورا کیا جاتا ہے گھر میں دو بچے تھے ایک بٹو اور دوسرا اس کا چار سال کا بھائی مننو مننو کو ابھی پھل جھڑی میں ہی چمتکار دکھ رہے تھے اس لئے اس کی ڈیمانڈ اتنی ہائی نہیں ہوئی تھی اور گھر میں رہنے والے دوسرے لوگ یعنی بٹو کے چاچا اس کی ماں اور اس کی پتاجی کسی کو بھی ان پٹاخوں والی دیوالی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اس کے چاچا رتن تو اس دن باہر ہی رہتے تھے بچتا اکیلا بٹو جو بس پندرہ منٹ میں بینہ آنند پھنک جانے والے دو تین پیکٹ پھل جڑی انار اور جلیبی سرسورہ لینے کے بعد اپنے کمرے سے باقی کی اصل دیوالی کی بس دھن سنتا رہ جاتا بٹو کے دوست اس شام اس کے گھر کے آس پاس بھی نہیں پھٹکتے بٹو کے پتاجی کی پھٹکار سے اس محلے کے کئی بچے اپنی دیوالی خراب کر چکے تھے سو بٹو کے گھر سے دور ان کے پاس اپنے منورنجن ہوا کرتے اور بٹو کے ہاتھ میں نیرس پھل جھڑی اب اگر کسی بچے کو تیوہار کے دن اکیلا رہنا پڑ جائے تو اس پہ کیا بیتے گی اس کی یہ آہ بس دیوالی کی شام کو ہی نکلتی کیونکہ اس کے پتاجی شری نورتن کنوجیہ جی کے سامنے مجال کسی کی جو پٹاخے کا پا بھی بول جائے کنوجیہ جی کی اس پٹاخوں سے نفرت کا کارن ان کے بچپن میں ہوئی ایک درگھٹنا سے جڑا ہے اتی اتصاہت نورتن جی جلتے راکٹ کو ہاتھ سے پرکشپت کرنے کا اس رو نمہ کرتب دکھا رہے تھے راکٹ کا لانچ سکسیسفل ہوا اور وہ منگل یان کی طرح انترکش میں نہ جا کے اپنی دشا بھٹک کے اپنے پرکشپنس تھل یعنی اپنے ہی لاؤنچ پیڈ پہ آگیرا یعنی نورتن جی کے سر پہ بال ایسے تو فلمیبل مٹیریل یعنی جلن شیل تب تو سے نہیں بنے پر انگاروں کے پرتی بڑے ہی سنزیٹیو ہوتے ہیں انگارہ آتے ہی جگہ چھوڑ دیتے ہیں بال نورتن جی کے بالوں نے ان کی سولہ سال کے عمر میں ہی ان کے سر کی کافی جگہ چھوڑ دی تھی اس سے ان کی شادی میں انیس سال اور کافی بھاری سنگھرش لگ گئے کیونکہ ان کے سر پہ بالوں کی چھٹا بڑی بے ترتیب سی ہو گئی تھی روپوان وہ کچھ خاص تھے نہیں پر ایسا بھی نہیں تھا کہ ان کو دیکھتے ہی ہنسی نکل آئے لیکن یہ اس منحوس دیوالی کے بعد شروع ہو گیا تھا 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس وید نیل ایش مصرہ سیزن فور کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدد سے رتوک شریدھر جوشی کی لکھی کہانی نو پٹاخہ اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا نورتن کنوجیہ جی کا بڑا بیٹا پٹاخوں کے لئے زد پکڑ لیتا ہے پر نورتن جی اس کو ڈپٹ دیتے ہیں کیونکہ اپنے بچپن میں انہوں نے جوش میں آکے ایک راکٹ سے خود کے سر کے بال جلا کے بگاڑ لیے تھے اس سے ان کا روپ بگڑ گیا تھا اب ان کو پٹاخوں کے نام سے بھی نفرت ہے لیکن ان کا بیٹا بٹو تو یہ دیوالی پٹاخے کے ساتھ ہی منانا چاہتا ہے اب آگے ان کے چھوٹے بھائی سے لے کے ان کے متروں تک ہر کوئی ان کی اس بات پر ٹانگ کھینچتا اکثر ٹانگ کھچوال اپنی اوقات بھول جاتا ہے اور کھچوانے والے کی مانسکتہ پر گہرا پربھاو بھی چھوڑ جاتا ہے نورتن جی کا بھائی بھی ایک دن گرمہ کی سیما لان گیا ان کے چھوٹے بھائی نے میوٹ میں خانستے ہستے ہوئے اپنے چھجے سے نیچے کی اور جلتی جلیبی پر ناچتے ہوئے بچوں کو دیکھ کے نورتن جی کی لنگی کے نیچے چار چھوڑی پٹاکھیں سلگا دیئے نورتن جی کی کالی دیوالی اسی دن سے شروع ہو گئی کیونکہ اکسمات اپنے نیچے ہوئی پٹ 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 سے ان کے دونوں پیروں نے انہیں پہلے مرگے کا ناچنا چایا پھر اتنی اونچی چھلاغ مروا دی کہ نورتن جی چھجے سے نیچے اس گھوم 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 جلتی جلیبی پر جا گرے اور اپنے کول ہی بھی جلا بیٹھے بعد میں کریم لگا کے اپنے بھائی کی جوکوڑ اممہ سنو نے کی کہ آج وہ ایک اداہرن بن چکا ہے اس لئے خاص دیپاولی کے دن گھر سے باہر ہی رہتا ہے پر بٹو ایک نیا بغاوتی بن رہا تھا اس نے اس سال کی شروعات سے ہی اپنی ماں کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا ماں اس رشوت کی جائز وجہ سمجھ بھی گئی تھی پر نورتن جی کے کرود کے آگے ان کی ہمت نہیں تھی بٹو کے پہلی بار زد کرنے کے بعد انہوں نے نورتن جی سے اس بابت بات چھیڑی تھی تو انہوں نے اپنا جلے دودھ کی کڑھائی جیسا کپال آگے کر دیا اور بولے دیکھو اسے دھیان سے دیکھو یہ وہی کپار ہے جس کے کارن ہم کو اپنی زندگی کے آٹھ سال گھر میں مو چھپا کے رہنا پڑا ارے باہر لوگ کہا جانے جلنے کا ترد اب نورتن جی نے اپنی دھوری پہ اپنا سر گھومایا جس سے ان کی کھوپڑی پیچھے سرک کے ان کا مکڑا آگے آگیا اب ہمیں دیکھو اور اب بتاؤ کہ کیا بٹو کو بھی ایسا بنانا ہے پتنی کیا کہتی شادی سے پہلے ہی نورتن جی اپنے جیون کا سب سے گہرا آگہات ان سے بتیا چکے تھے باقی کسی بھی سلسلے میں ان کو ڈڑ نہیں تھا پر یہ مسئلہ نورتن جی کا گھور ویکتگت ہو جاتا تھا لے دے کے انہوں نے پھر وہی پھل جڑی بٹو اور مننو کو تھما دی چار سال کا مننو مس تھا پر بٹو کی چھاتی میں جیسے مرگا چھاپ بج رہے تھے اس کے پتاجی نے پٹاخوں پہ پانی چھڑک دیا اپنے ہی پتاجی کے اس روخ پن کی وجہ سے بٹو لکشمی پوجن کے بعد کہیں نظر نہیں آیا تین کمرے کے گھر میں اس کی ماں نے اس کو ہر چوپائے کے نیچے اور پیچھے کھوج لیا بات جب نورتن جی کو سمجھ میں آئی تو ان کا شک پہلے ایک ہی جگہ گیا یہ جیسوال کے لڑکے کے گھر ہی گیا ہوگا ہم خود اس کے باپ سے کہہ کے آئے تھے کہ دیوالی کے دن آپ کا راکیش گھر کے پاس نہ آئے ہم آئے پلپو جھنہ جو ٹھہرے اپنا لڑکے سملتا نہیں ہے اس سے ہم یہ آج کرانتی چھیڑتے ہیں کہہ کے نورتن جی اپنی چمڑے کی چپلیں پہننے لگے مار ایک کروہد کی انگوٹھا نشانے پہ بیٹھی نہیں رہا تھا لڑکھڑاتے پہنتے دم دماتے ہوئے گھر کے باہر نکل گئے ان کی پتنی بیچاری کچھ نہیں کہہ پائی جس درگٹنا کو ٹالنے کی ان کی کوشش رہتی آج وہ اسپل ہو کے ان کے بیٹے کی دیوالی کا دکھانت بننے جا رہی تھی 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیل ایش مصرہ سیزن فور کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدس سے رتوک شیدھر جوشی کی لکھی کہانی نو پٹاخا اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا نورتن کنوجیا جی نے بچپن میں ایک راکٹ سے کھلوار کرتے ہوئے اپنے سر کے بال جگا لیے تھے اس کے بعد ان کے سگے بھائی سے لے کے اتنی ٹانگ کھینچتا کہ ان کو پٹاخوں کے نام سے بھی نفرت ہو گئی تھی جتنی ان کی نفرت تھی اتنی ہی تیور اچھا پٹاخوں کے لیے پشلے چار سالوں سے ترستے ان کے بیٹے کی تھی نورتن جی کی ڈانٹ کھا کے ان کا بیٹا بٹو اچانک گھر سے کہیں غائب ہو گیا ہے نورتن جی کا غصہ اب ان کے ماتھیں چڑھ گیا اور اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے وہ گھر سے باہر نکل پڑے اب آگے اپنی گلی سے بھنمون آتے ہوئے نورتن جی بس کچھ ہی آگے نکل پائے تھے کہ جائسوال جی کا لڑکا سامنے ہزاری لڑی کو سلگاتے دکھ گیا نورتن جی نے اس کے ارادوں کو انجام ملنے سے پہلے ہی جا کے اس کی باہ پکڑ لی اور اس کے ہاتھ کی اگربتی پائر مار کے بجھا دی مظلوم راکیش بڑی پلاننگ کر کے یہ کرنے جا رہا تھا نورتن جی کے آنے کے اس کو امید نہیں تھی کیونکہ وہ ہمیشہ دیپاولی کے دن گھر میں ہی گھسے رہتے تھے بارہ سال کا بچہ اپنے سامنے ایک رودر پرش کو غصے میں دیکھ کے اتنا ڈر گیا کہ ان کے کچھ کہنے کے پہلے ہی پے 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 کر کے رونے لگا نورتن جی اپنا سوال اپنے ساتھ لائے تھے بٹو کہا رہے پر راکیش روتا جا رہا تھا تب ہی وہاں کونے میں چھپا بٹو اپنی ٹوٹی انگوٹے والی چپل اگر وہ لڑکا دوڑتا نہیں تو شاید دکھتا بھی نہیں کیونکہ اس طرف اندھیرہ بھی تو تھا نورتن جی کو اپنا لڑکا دکھ گیا اور اس کو دوڑتے ہوئے پا کے ان کے غصے سے ان کی آنکھیں لال ہونے لگیں کہاں بھاگ رہے رہے بٹو ہم چھوڑیں گے نہیں کہہ کے نورتن جی نے سنگل لوپ میں روتے راکیش کو چھوڑ کے بٹو کے پیچھے دوڑ لگا دی دوڑ ایک بارہ سال کے بچے اور لگ بھاگ چالیس سال کے پتا کے بیچ شروع ہو چکی تھی گلیوں سے اچانک مرتا بٹو اپنے باپ کو کسی بلی کی چال سے چھکا رہا تھا پر اس کے باپ بھی اب تیندوئے کے فارم میں تھے بٹو کھمبے پکڑ کے تیزی سے موڑ کارتا تھا اس کے پتاجی گلی کے پتھر پر گرتے بچتے اس کے پیچھے ساتھ ہی ان کی آواز کی تیورتہ بھی بڑھتی جاتی بٹو کے ہر موڑ کے ساتھ اس کی سزا کی سنبھاونہ بھی پکی ہوتی جا رہی تھی وہ ایک پل کے لیے بھی پیچھے مڑ کے دیکھے بنا دورتا جا رہا تھا شاید پٹاخی کی اس کی اچھاب ایک حوص بن چکی تھی جو اس کو دوڑائے جا رہی تھی اور یہاں نورتن جی کا پارا بھی بلندیوں پہ تھا تھکتے جا رہے تھے پر بیٹے کو آج اکیلا چھوڑنا ان کے لیے اس کو شولے کی ندی میں چھوڑنے جیسا تھا ہر پل ان کی آنکھوں کے سامنے وہ واپس آتا راکٹ اور پاس اور پاس اور پاس آتا جا رہا تھا وہی جس نے ان کی جوانی خراب کھڑالی تھی بٹو اگلی گلی کے مور سے کٹا اور آگے کی گلی کے گھپندھیرے میں غائب ہو گیا نورتن جی یہاں رک گئے آگے صرف سیاہ رنگ بکھرا تھا کیا پتہ وہاں آگے کوئی راستہ ہے بھی کی نہیں تب ہی نورتن جی کے دماغ میں ایک ترک آیا اگر راستہ ہوا تو تر جائیں گے اور اگر نہیں ہوا تو بٹو بھی تو یہی ہوگا بھی سوچ کے نورتن جی نے جو پگ اٹھایا اور ان کی سمویدن شیل کانوں نے کچھ پولیتھین کے سرسرانے جیسی آواز پکڑی آواز ان کے سر کے اوپر سے آ رہی تھی سہسا جھٹکے سے اوپر دیکھا تو ہوش اڑ گئے چھٹکی موڈیر پہ قریب پندرہ راکیٹ مسٹر انڈیا کے کلائمیکس والی مسائلوں کی طرح اپنی اپنی بوتلوں میں ایک سید سے سجے ہوئے تھے وہ جن کو ایک لڑکا ایک ساتھ سلگانے والا تھا اس نے کچھ خرافاتی ویجیانک ویوستائیں ان راکیٹوں میں کر رکھی تھیں جن کا ڈیٹونیشن کسی سفید لیور کے بجائے ایک دو پھوٹی پھل جھڑی سے ہونے جا رہا تھا 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیل ایش مصرا سیزن فور کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدد سے رتوک شریدھر جوشی کی لکھی کہانی نو پٹاخا اس کہانی میں آپ تک آپ نے سنا نورتن جی کے سر کے بال بچپن میں انہی کی ایک غلطی سے دیوالے کے دن ایک راکٹ سے آدھے ادھورے جل گئے تھے اب پٹاخوں سے نفرت کرنے والے نورتن جی کا بیٹا بٹو پٹاخوں کی دیوانگی میں گھر سے فرار ہو جاتا ہے نورتن جی اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑتے جا رہے ہیں کہ تب ہی بٹو ایک گلیارے میں غائب ہو جاتا ہے نورتن جی ڈر سے جڑ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس گلیارے کے ایک مکان کی چھت پہ ایک لڑکا پندرہ راکٹ ایک ساتھ سلگانے جا رہا ہے اب آگے نورتن جی کے سر سے پسینے نے بہکے ان کی کھوپڑی کے ایک ایک بگڑے بال کی موجودگی جتا دی ہر بال کے ساتھ ان کا ڈر بڑھنے لگا نورتن جی گلی سے ہی چیخے اے 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 کیا کر رہا ہے اے پاگل نہیں 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 مت مت اور لڑکے کا دھیان ٹھیک ان کی طرف چلا گیا نورتن جی کو تسلی ہوئی کہ ان کی ڈاٹ کی صدھی یہاں اپنا اثر دکھانے والی ہے پر لڑکا تو کٹلتا سے مسکرانے لگا نورتن جی کے بھاؤ بدل گئے اور لڑکے نے نورتن جی کی اور دیکھتے ہوئے اپنی شیطانی مسکرہت کے ساتھ کہا مغیمبو خوش ہوا چھوٹے مغیمبو نے پلیتے کو چنگاری تھما دی جس نے اسے آگے بڑھاتے ہوئے باری باری سے ہر راکٹ کو سلگا دیا راکٹ ساں اے ساں اے کر کے اڑنے لگے ایک بھی آکاش میں نہیں گیا سب کے سب ہوا میں مکھیوں کی طرح ادشاہ اڑنے لگے دیپاولی کے دس میں سے چھے راکٹ ایسے ہی نکلتے ہیں مگر یہاں سارے نکل گئے نورتن جی اپنی جگہ جڑوت کھڑے ہو گئے تھے کچھ راکٹ گلی کی دیواروں سے ٹکرا کے پھٹنے لگے نورتن جی اب چیتنا آشون نے ہو چکے تھے ان کے لڑکبن کا ایک راکٹ ہی ان کو اتنا ڈر آ چکا تھا کہ یہاں پندرہ واتاورن کو بھیدتے ہوئے راکٹ دیکھ کے ان کو کچھ سوجھا ہی نہیں بس ہوا کے گھونٹ گٹک کہہ رہا گئے دیواروں سے پھٹنے پہ اٹھتی جگمگاہٹ نے نورتن جی کا دھیان دور گلی کے کھلے چھوڑ کی اور لا چھوڑا وہاں سے باہر کچھ پیلی روشنیاں کپ کپا رہی تھی مانو کہہ رہی ہوں ادھر سے ادھر سے ادھر سے نورتن جی نے آؤ دیکھا نتاو دور لگا دی ایک آدھ دو راکٹ ان کے آگے گلی کے پتھر پہ آکے پھٹ گئے گلی کے کسی مکان میں غدر ایک پریم کتھا فلم چل رہی تھی جس کا اوہو اوہو والا پارشو سنگیت گھٹنا کی سنگینتہ کو اچھی طرح سجا رہا تھا نورتن جی اپنے پیر آنن پھانن ہوا میں پھینکتے ہوئے گلی کے اس انتم چھوڑ کو پکڑ رہے تھے ان کے باہر نکلتے نکلتے راکٹ کی گولہ باری بھی تھم گئی اور نورتن جی گلی کے باہر ایک چھوڑی کھولی گلی میں آ گئے جس میں کچھ سٹریٹ لائٹیں بجل رہے تھی ان کی جان میں جان آئی بری طرح سے ہافتے ہوئے ایک چبوترے پہ بیٹھ گئے ان کا دل تھا کہ اب چھاتی پھوڑ کے باہر آنا چاہتا تھا اس کو تھپ تھپا کے شانت کرنے لگے انہوں نے آس پاس کا ماہول دیکھا دیپاولی کے دن ان گلیوں میں اکثر سنناٹا ہی چھائے رہتا ہے کیونکہ زیادہ تر دیپاولی یا تو کھلی سڑک پہ منتی ہے یا گھروں کی چھتوں پہ ایک کا نمونہ انہیں ابھی دوڑا بھی چکا تھا نورتن جی اس خطرناک گلی سے نکل کے اب ایک انجان مگر روشن گلی میں آ کھڑے ہوئے تھے سب کچھ شانت تھا شانت مطلب سچ مچ شانت نہ آسمان کی کوئی آتش بازی نہ دور سے کوئی چٹائی کے بجنے کی آواز نہ آنار کے سرسرہ ہٹ کی آواز اس گھور شانتی کا ہی پرنام ہوا کہ ان کی نظر ایک بند دروازے کی اوٹ کی طرف گئی جہاں کوئی خاف رہا تھا نورتن جی اس طرف دھیرے دھیرے بڑھے تو وہاں ہافنا تیز ہونے لگا بس ایک دو قدم کے بعد ان کو چہرہ بھی دیکھ جاتا پر اس سے پہلے ہی بٹوس اوٹ سے نکل کے پھر دوڑا نورتن جی بھی حرکت میں آگئے کہ جو گلی اب تک سنسان تھی اچانک اس کے انتم چھوڑ کے موڑ سے کل 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 کر کے لڑیاں بشنے لگیں 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس وید نیل ایش مصرہ سیزن 4 کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدد سے رتوک شیدھر جوشی کی لکھی کہانی اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا پٹاخوں سے نفرت کرنے والے نورتن جی کا بارہ سال کا بیٹا بٹو پٹاخوں کی دیوانگی کے چلتے دیوالی کی رات محلے میں ہی کہیں گھر سے بھاگ گیا نورتن جی غصے سے بھرے اس کا پیچھا کرتے ہوئے ایک ایسی گلی میں آگئے جس میں ایک بدماش لڑکے نے ایک ساتھ پندر راکٹ سلگا دیئے جنہوں نے نورتن جی پہ حملہ کر دیا جان بچاتے نورتن جی کسی طرح گلی سے باہر آگئے تو ان کو دیوار سے سٹے ایک دروازے کی اوڑ میں اپنا بیٹا دکھ گیا جو ان کو دیکھتے پھر بھاگا اس کے بھاگنا شروع کرتے ہی سنسان گلی کے انتیم مول پہ کسی نے ایک لمبی لڑی سلگا دی اب آگئے لڑیوں کے شور میں بٹو نے پھر بھاگنا شروع کر دیا لیکن اب یہ بیکار تھا نورتن جی نے ترنت گردن سے اپنے بیٹے کو اپنی اور کھینچ لیا اور ان کا فون بھی اسی سمیں ان کی جیب میں کاپنے لگا نورتن جی نے دیکھا کہ ان کی پتنی کا فون ہے اٹھا لیا پر پورے ایک منٹ سے لگاتار بچتی اس لڑی کے شور میں ان کو کہاں کچھ سنائے دینے والا تھا اب ان کا پارا پھر بلندیوں پہ تھا ان کے کان کے پردے لڑیوں کی دندناتی آواز سے پھٹنے جا رہے تھے شاید کوئی سب سے لمبی لڑی کا وش و ریکارڈ اس گلی کے انت میں توڑنے جا رہا تھا کیونکہ لڑیوں کی آواز ختم ہی نہیں ہو رہی تھی ایک ہاتھ میں مچلتا اور گھبرائیا بٹو دوسرے میں فون پہ چیخت تھی پتنی اور گلی میں ان لڑیوں کا شور سب ایک چڑھن پیدا کرنے والا گھال میل کر رہے تھے نورتن جی فون پہ چیخت رہے تھے ارے کیا بول رہی ہے بولو ارے بہت شور ہے تم بولو نا ہلو کہہ کہہ کے چیخت رہے تھے شور سچ میں خراب ہوتا ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو نورتن جی کی پٹاکوں کے پرتی نفرت ٹھیک بھی تھی کچھ لوگ دیپاولی کے دن یا کسی بھی تیوہار پہ خوشی سے پور پاگل ہو جاتے ہیں ایسے میں ان لوگوں کا خوش ہونا بھی خطرناک ہوتا ہے یہ نتیجہ ابھی نکال لینا بات کو تھوڑا کم تر ثابت کر دے گا لیکن اگلی گھٹنا اس پہ وزن انہیل دیتی ہے فون پہ چیخت نورتن جی فون رکھنے کے موڈ میں نہیں تھے اگر ان لڑیوں کی آواز تھم جاتی تو پوری گلی نورتن جی کی چیخ سے گونج رہی ہوتی مگر اب ان لڑیوں کی آواز کے ساتھ ایک اور بھاری آواز مشرت ہو گئی وہ جو گلی کے انتم چھوڑ کی دائیں اور سے دھیرے دھیرے نزدیک آنے لگی تھی آواز گلی کے پتھر پہ کچھ اسی طرح کے دوسرے اور دھیر سارے پتھر پڑنے جیسی تھی نورتن جی کے کان حرکت میں آگئے ایسا لگ رہا تھا جیسے ادرش پتھروں کی برسات کرتا کوئی بادل دھیرے دھیرے اس پورے محلے کو آغوش میں لیتا جا رہا ہے نورتن جی اپنا غصہ بھول کے بٹو کی فکر میں لگ گئے جو خود بھی اس آواز سے گھبراتا جا رہا تھا اور پھر انہیں گلی کے اس انسان چھوڑ سے دو گائیں تین چار بچڑے پانچ چھے کتے اور ایک بھاری بھرکم سانڈ اپنی طرف بھیانک رفتار سے دوڑتے ہوئے دکھنے لگے پچھلے تین منٹ سے لگاتار وہ پٹاخوں کی انمت لڑی شروع تھی نہ جانے کتنی لمبی چٹائی تھی کہ ختم ہی نہیں ہو رہے تھی اس شور سے گلی کے سارے جانور اتنے ہڑ بڑا گئے تھے کہ انہوں نے آواز اور اس چمک کے ڈر سے وپرید دشا میں دوڑ لگا لی وہیں جہاں نورتن جی باہوں میں اپنا بیٹا لیے ان سب کے کھور گن رہے تھے جن کے نیچے اب شاید وہ دونوں کچھ لے جانے والے تھے گلی چاہے جتنی بھی چوڑی کیوں نہ ہو اگر جانوروں کا ہوجوم اس میں دوڑنے لگے تو وہ سکری ہو ہی جاتی ہے نورتن جی اور ان کے بیٹے بٹو کے لیے سرکشت ستھان کہیں نہ تھا نورتن جی چلاتے ہوئے بٹو کو کہنے لگے بیٹا بھاگ بیٹا بھاگ جلدی اور خود بھی دوڑتے ہوئے اپنے ایک کان سے جانوروں کے پاس آنے کی آواز سنتے جا رہے تھے بٹو نے وہی طریقہ اپنا لیا جس سے وہ اپنے پتا سے بچ رہا تھا اس نے بگل کی دیوار میں اچانک مل گئے ایک دروازے کے بیتا شرن لے لی لیکن نورتن جی کو دیر ہو گئی تھی دوستوں میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدر سے رتوک شریدر جوشی کی لکھی کہانی نو پٹاخہ اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا جتنی نورتن جی کو پٹاخوں سے نفرت ہے اتنی ہی ان کے بیٹے بٹو میں اس کے لیے دیوان گی نورتن جی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے کے ساتھ بھی ایسا کوئی حادثہ ہو جو ان کے اپنے بچپن میں ان کے ساتھ ہوا تھا لیکن بٹو نہیں مانتا وہ دیوالی کی شام گھر سے بھاگ جاتا ہے محلے میں کہیں اس کا پیچھا کرتے ہوئے نورتن جی ایک گلی میں ایک بدماش بچے کی خرافات کا شکار ہوتے ہوتے بچتے ہیں ان کا بیٹا بھی ان کو گلی کے باہر ہی مل جاتا ہے لیکن اس کو پکڑتے ہی ایک اور درگٹنا ہو جاتی ہے سامنے سے لگاتار بشتی لمبی لڑی سے بوکھلائے گلی کے جانوروں کا حجوم ان کی طرف دوڑنے لگتا ہے اب آگے جانور بوکھلا بھلے ہی جاتے ہیں پر نا سمجھی نہیں کرتے نورتن جی کو اپنے آگے دوڑتے ایک گائے نے دیکھا تو ان سے الگ ہٹ کے نکلنے کی کوشش میں ان کو اپنے سینگھ کا دھککہ دے بیٹھے سینگھ نورتن جی کی کمر میں جا لگا جس سے وہ بغل کی دیوار پہ رگڑ کھا کے وہیں گر گئے بٹو دروازے کے بھیتر سے رونے لگا اور اپنے پاپا کو اونچی آواز میں پکارنے لگا سارے جانور نکل گئے تو سنکر ٹل گیا گلیوں میں دھول نہیں ہوتی اس لیے جانوروں کی ریل گزر جانے کے بعد کا درش جس کا تس بنا ہوا تھا پیچھے لڑی نے آخر کے ایک دو پٹاخے پھوڑ لینے کے بعد دم توڑ دیا نورتن جی گلی سے لگے مکان کے کونے میں آندھے موں بڑی بے ترتیب طریقے سے پڑے ہوئے تھے بٹو دھیرے دھیرے ان کے پاس آیا پاپا پاپا چلو گھر چلتے ہیں نورتن جی کے بغل میں پڑا ان کا موبائل بجھنے لگا بٹو کو زیادہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس نے فون اٹھایا اور اپنی ماں سے روتے ہوئے کچھ کہنا شروع کر دیا نورتن جی بے دم ہو کے پڑے ہوئے تھے ان کی کمر میں چوٹ لگی تھی بٹو فون پکڑے روے جا رہا تھا نورتن جی اب بے ہوش ہونے لگے آنکھیں بند کرتے کرتے ان کو صرف اپنا بیٹا دکھ رہا تھا وہ بیٹا جو رو رو کے مانو جتا رہا تھا کہ اس کو پتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی وہ ایسی غلطی جو اب شاید اس کو پوری زندگی پریشان کرنے والی تھی کچھ بیپ جیسی آوازیں نورتن جی کے کان میں پڑیں پھر آس پاس لوگوں کی ہلچل اور ہلکی پھلکی باتیں دھیرے دھیرے ان کی آنکھیں کھلیں سامنے اپنی پتنی اس کی گود میں مننو اور اپنے بھائی کو پایا اور خود کو اسپتال کے سفید چادر والے پلنگ پہ بٹو کھا ہے ان کی پتنی کو پتا تھا کہ ہوش میں آنے کے بعد ان کا پہلا سوال یہی ہوگا پر ان کے کچھ کہنے کے پہلے ہی ان کا دیور بول پڑا بڑے بھیا اس کو جرہا باہر بھیجیں آپ پہل سن لیجئے کل رات سے بیٹھا ہے یہاں بس کھالی رویا ہے ایک سیکنڈ کو سویا نہیں ہے ہم گلی میں سے جب سے اٹھا کے آپ کو امبلنس میں ڈالے تب سے بس روتا جا رہا تھا اس کو سمجھ میں آ گیا بھیا ارے تم کا پاگل ہو ہم کا گصہ کرنے کے لئے کھوچ رہے ہیں اسے ہم کو دیکھنا ہمارے لڑکا کیسا ہے ہم بگڑتے تھے پر ہم کو بھی کیا بارہ سال کیا سمجھ لیے ہو ارے بچے کرتے ہیں گلتی ہو لڑکا ہمارا ہی ہے ایک گلتی کر کے بہت پشتھا رہا ہو گا بولاؤ جلدی اس کو پھال تو رولائے جا رہا ہو ہم کو کہا ہوا ہم تو ٹھیک ہی ہیں ان کے یہ کہتے ہی روتے ہوئے ہچکیاں لیتا بٹو اپنی ماں کے پیچھے سے ان کی طرف جھاکنے لگا پیار جتانہ تھوڑا آسان ہوتا ہے پر پتا کو اس میں دکت ہو جاتی ہے کیونکہ عادت بھی تو نہیں ہوتی پیار جتانے کی انہوں نے اپنا ایک ہاتھ بٹو کی طرف بڑھایا جس سے بٹو کو تھوڑی ہمت ملی وہ نورتن جی کے بھیتر اپنی ماں سے ملتی جلتی چھوی پہچان گیا اور دھیر اسے آگے بڑھا نورتن جی نے اس کے کندے کو بڑی نزاقت سے پکڑا اور بولے چلو اب مسکرہ دو ایک بار میں تو نہیں پر ایک دو بار ان کے زور دینے پہ بٹو مسکرانے لگا اس کے ساتھ ساتھ سبھی مسکرانے لگے ماحول ہلکا ہو گیا تھا کہ نورتن جی نے ایک ہلکا سا پیارا سا تھپڑ بٹو کے مسکراتے گال پہ مارا بٹو پھر گمبیر ہو گیا اور اس کے ہونٹ رونے کے لئے کاپنے لگے پر پٹاخہ نہیں بجانے دیں گے ابھی بھی بٹو کی مسکرہ ہٹ پھر لوٹ آئی اور اس پیاری سی ستھی میں اچانک چھوٹا بیٹا مننو شانت اسپتال میں زور سے چیخا پپا ہیپی دیوالی اور چاروں اور سے ہر اسپتال کا ملازم اس پریوار کو گھورنے لگا بس اتنی سی تھی یہ کہانی دوستوں کہیں جائیے گا نہیں کیونکہ تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں لے کے آپ کا پرانا پسندیدہ آڈیو پوسٹ کارڈ سنتے رہیے یادوں کا ایڈیٹ باکس ویدنی لیش مصرہ سیزن فور کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے صرف 92.7 بگ اف ایم پر